بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے غیر ملکی افراد کے لیے ایک بڑی اچھی خبر آگئی ہے وہ تمام غیر ملکی افراد جو فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں موجود ہیں یا فیملی کو بلانا چاہتے ہیں پرمنٹ ویزوں کے لحاظ سے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے سعودی عرب میں موجود بہت سرے غیر ملکی افراد کی بڑی شدت سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سعودی عرب میں جو بھی روزگار کا ٹائم ہے اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں تو فیملی کو اپنے ساتھ رکھ لیں تو بہت بہتر ہے مگر جب سے اکاموں پر فیملی کے اکاموں کے لیانے سے ایک سو ریال پھر دو سو پھر تین سو ہی اور اب چار سو ریال فی فرد مہانہ کے لیانے سے ٹیکس لیا جاتا ہے تو اس کے بعد بہت سرے غیر ملکی افراد نے اپنی فیملی کو واپس اپنے ملکوں میں بھیج دیا اور یہاں پر وہ اکیلے ہی زندگی گزار رہے ہیں سعودی مک میں پاسپورٹ جوازات کی جانب سے تازہ ترین جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق غیر ملکی افراد تین مہینوں کے لیانے سے اپنے اکامے کے رنیو ہونے کے ساتھ فیز کو یکمشت ادا کرنے کی بجائے تین تین مہینوں کے لیانے سے اپنی فیملی کا ٹیکس ادا کر سکتے ہیں چار سو ریال کے لیانے سے ہی انہیں اکاموں کی فیز فی فرد کے لیانے سے ادا کرنی ہوگی سال کے لیانے سے جو ہزاروں ریال دینے پڑتے تھے اب اسے چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تین تین مہینے کے لیانے سے جیسے ہاں ان کی کمپنی ان کے اکامے تجدید کرے اسی لحاظ سے یہ اپنی فیز فیملی کا ٹیکس بھی پے کر سکتے ہیں سعودی میکمہ پاسپورٹ نے نیا علامیہ جاری کر کے اسے فوری طور پر نافذ العمل بھی قرار دے دیا ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم